اعرام کی عادت میں ہینڈ واش سے اگر خوشبو آ رہی تھی تو ایک دو ریال خیرات کر دیں بارال بچے کا نام محمد رکھنا بڑی خوش نصیبی ہے اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اگر بچے کا نام محمد ہو تو اس کا احترام کیا کروئی کہ حضور کا نام ہے بارال اگر کوئی غصے میں کہے کہ مجھے یہ نام پسند نہیں ہو توبہ کرے عورت کے لیے ہاتھ سینے میں باننا ضروری ہے اس کو ناف سے نیکی ہاتھ باننے کی اجازت نہیں ہے جیسے طواب میں بھی اس کو سینے کے برابر اشارہ کرنا چاہیے یہ اوپر نہیں اشارہ کرے گی عورت اور مرد کے حکام میں فرق ہے غلطی سے اعرام کھول کے بال کٹوائے جائیں کوئی بات ہے بھئی اگر اعرام کھولیں گے تو بال کٹوائیں گے نا کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں میرا عقلتہ بیٹا ہے احمد شعیب اس کو خون کی بیماری اللہ شفاعتہ فرمائے عمرے کے بعد اگر ہم نے دو رکعت پڑھنے ہیں ازان مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہو بارال میری بتیجی کا نام ہو جائے کہ اب آپ کی بتیجی کا کیا نام ہے اللہ شفاعتہ فرمائے بارال تمام اہد سنت حیات الانبیاء کے قائل ہیں یا علی مدد کہنا جو ہے شرک ہے کچھا پیاز کھانے سے وضو تو نہیں کورتا لے کر موں میں بدبو ہو تو حضور نے منع کیا مسجد میں آنے سے میرا بھائی مسجد کباہ میں جو حدیث مبارک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی با قیدہ غسل کر کے تیار ہو کے مسجد سے مدینہ منورہ کی مسجد نبی سے یا اپنے گھر سے جائے کباہ پیدل جائے یا سواری پہ جائے افضل یہ ہے کہ پیدل جائے اور وہاں جا کے دو رکعت نماز پڑھے وہ تحیط المسجد ہو اس کو ایک عمرہ مقبول کا سواب ملتا ہے یعنی اللہ نے مدینہ والوں کے لیے بھی عمرے کا انتظام کر دیا کہ تم محروم نہ رہے حکملے سے اب باقی یہ ہے کہ ایک آدمی دن میں دو دفعہ جائے چار جتنے دفعہ جائے اللہ کے ہاں کوئی سواب کی کمی ہے اللہ اتنا اس کو سواب اچھا اور زیادہ آسان ایک مسئلہ میں ارز کر دوں جو صحیح حدیث میں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ اگر اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن جیسے آدمی تواف کے لیے اٹھتا ہے درس کے لیے اٹھتا ہے کہتے تھے کہ میاں بیوی فون پر فون پر ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھان سکتے ہیں ویسے جب دکھان سکتے ہیں تو فون پر بھی دکھان سکتے ہیں اب باقی کام یہی رہ گیا ہے دنیا میں اور کیا کیسے اوہ زیادہ دیکھو گے نا انشاءاللہ جلدی اندھے ہو جاؤں میں نہیں کہتا امام جوزی نے لکھا ہے کہ امام جوزی نے لکھا ہے امام جوزی نے لکھا ہے